اور ویسے بھی اگر بھارت کو نراز کر دیا جاتا تو سوچیں نا پھر ان غیر ملکی کھلاڑیوں کا روزگار چھین جانا تھا بچارے ڈالر کہاں سے کماتے اگر یہ آئی پیل کی اگلے سیزن سے محروم ہو جاتے یہ پوری کہاں نمبر ون لیگ ہے نمبر ون لیگ نے نمبر ون اوپننگ سرمنی کروائی ہے ہر چیز ویل آرگنائز تھی ایک ایک چیز پرفیک انڈیا is a huge market the multi-nationals the indian companies the unicorns میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ جو بھارت and all جو بڑی mega big unicorns ہیں they are pouring in money into IPL 6-7 سالوں میں فرق آگیا ہے انہوں نے بڑا پیسہ لگایا بیسی سے آئی نئے IPL is the biggest cricket tournament in the world 10-12 crore تو ان کا وہ ہے انڈیا ہے سپوز 60-80 crore تو بجٹ ہے ایک ٹیم یہ جو environment atmosphere تھا یہ صرف و صرف انڈیا کے اندر مل سکتا ہے کیونکہ جو players جس board کے players جس ملک کے players IPL میں شرکت کرتے ہیں اس board کو بھی 10% محافظہ ملتا ہے دیکھیں no doubt اس وقت انڈیا board جو ہے وہ جس کو چاہے بلائے اور جس کو چاہے نہ بلائے یہ ہم سب مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہے یہ جو حقیقت ہے وہ بہت strong board ہے financially اور ان کی policies بہت اگڑی ہیں پیسہ بہت زیادہ ہے ہر کوئی کھیلنا چاہتا ہے انڈیا سے اگر جو نہیں بھی کھیلنا چاہتا ان کے بعد پیسی کی اتنی طاقت ہے کہ اس چیز سے وہ ان کو روک دیتی ہے وہ dominant کرتی اس سے پیسہ آتا ہے sponsors آتے ہیں سب کچھ آتا ہے تو اس کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں جب IPL ہوئی تھی نا تو بہت پیسہ آیا جیسی IPL چلتی چلی گی پیسہ بڑھتا چلا گیا اچھا ایک چیز ہمارے cricket board کو سمجھنی چاہیے بھائی جب دوسری leagues میں جاتے ہیں نا یہ IPL کھیلنے جاتے ہیں ان کو گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے ان کے پاس کوئی پابندی ہے ان کے اوپر نہیں ہے ہمارے ہاں جو سیکیریٹی سیچویشن اس کے کیسے آپ کوکت ہو رہے ہیں سنویں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں ہمارے سیکیورٹی بہت ہے آپ جا نہیں سکتے آپ ہوتل سے باہر نہیں نکل سکتے آپ کو روک دیا جاتا ہے انجوائن ہی کرتے کرتے نہیں کرنے دے رہے نا دیکھیں فارنرز کے لیے جب تک ان کی زندگی میں انجوائیمنٹ نہیں رکھو گے تو وہ کیسے اتنا ٹائم گزاریں گے کتنے پلیرز ہمارے سامنے ہیں پی ایس ایل سے نکل کے چلے گئے دو چار دن کے لیے واپس آ گئے پھر اور پلیرز بھی اس طرح کہ باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روک نمسکار دوستو میں ہوں نیرچ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو آئی پیل دوہجا چوبیس آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے بتاتے چلے کہ آئی پیل دوہجا چوبیس کی اوپننگ سرمنی میں بڑے بڑے سیلیبریٹی نے اپنے ہونر کا جلوہ دکھایا بتاتے چلے کہ آئی پیل دوہجا چوبیس کی اوپننگ سرمنی میں اے آر رہمان سونیو نگم اچھے کبار جیسے بڑے بڑے سیلیبریٹی آئے ہوئے تھے آئی پیل دوہجا چوبیس کی اوپننگ سرمنی کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کی جل چکی ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ اتنی بڑی اوپننگ سرمنی انہوں نے آس تک پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے اس کے لاؤ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ IPL 2024 کی اوپننگ سرمنی میں جتنا خرچہ آیا ہے اتنے میں تو پورا پی اے سل ہو سکتا ہے انہی سب چیزوں کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ IPL جیسا برانڈ بنانا کسی بھی بورڈ یا کسی بھی کنٹری کے لیے آسان بات نہیں ہے لیکن انڈیا نے یہ کر کے دکھا دیا ہے دوستو آئیے چلتے ہوں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے IPL 2024 کی اوپننگ سرمنی کو لے کر اور کیا کہا ہے IPL کیسے بڑا ہوا کیونکہ ایکسکلوزیوٹی ہے اپنے پلیئرز کئی بہار نہیں جاتے آپ کو انڈین پلیئرز صرف اور صرف IPL میں کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں but the kind of money that is involved اسی وجہ سے وہ اپنے پلیئرز کو باندھ کے رکھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ میں ہم اتنا انفلکس آف کیش اور اتنی پیسی جو ہیں ہم اپنی اکانومی کے حساب سے کیا یہ لہ سکتے ہیں اینی پوائنٹ آف ٹائم آپ کو لگتا ہے پاکستان سوپر لیگ یہ اچھیر کر سکتے ہیں انہوں نے لیگ پھی ایکسلوسیٹیوٹی کیریٹ کی وہ کس طرح کے دس سال انہوں نے اپنے انڈیا میں کوئی لیگ نہیں ہونے دی اس کے انتر اس کی وجہ سے IPL جو ہے وہ سترینفن ہوئی اس چکر میں انڈیا کمپیٹیشن کمیشن نے بی سی سی آئی کو باون کروڑ روپے کا فائل کیا کہ آپ نے یہاں پہ یہ بیگ صرف کر کے کمپیٹیشن ختم کیا انہوں نے اس کو بھی لیا انہوں نے باون کروڑ کو بھی لیا انہوں نے کہا لیکن ہم نے IPL کو بڑھا کر لیا کمال کی اوپننگ سرمنی ہوئی ہے یقین مانے اس سے پہلے میں نے اپنی لائٹ میں ایسی اوپننگ سرمنی نہیں دیکھی ہے کیا کمال کی پرفارمیسس دیکھنے کو ملی ہے اور یاد رہے آپ کو کہ ایسے سین صرف آپ کو انڈیا میں ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے سین ایسی ڈیکوریشن IPL میں صرف آپ کو انڈیا میں ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ نے بہت ساری لیگز دیکھی ہم نے دا ہنڈرڈ لیگ دیکھی بی پی ایل دیکھی پی ایس ایل دیکھی لیکن ایسی اوپننگ سرمنی میں نے اپنی لائٹ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی جس ملک کے پلیئرز IPL میں شرکت کرتے ہیں اس بورڈ کو بھی 10% معافضہ ملتا ہے کیا یہ ایک بہت سٹرونگ وجہ ہو سکتا ہے دیکھیں نو ڈاؤٹ اس وقت انڈیا بورڈ جو ہے وہ جس کو چاہے بلائے اور جس کو چاہے نہ بلائے یہ ہم سب مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے یہ جو حقیقت ہے وہ بہت سٹرونگ بورڈ ہے فینینشلی اور ان کی پالیسیز بہت اگڑی ہیں پیسہ بہت زیادہ ہے ہر کوئی کھیلنا چاہتا ہے انڈیا سے اگر جو نہیں بھی کھیلنا چاہتا ان کے پاس پیسی کی اتنی طاقت ہے کہ اس چیز سے وہ ان کو روک دیتی ہے تو یہ ہم سب کو ماننا چاہیے اب ہمارا بورڈ فینینشلی اتنا سٹرونگ تو نہیں کہوں گا میں لیکن میرے خیال میں اگر ہم زیادہ تر کوشش ہماری یہ ہی ہے کہ ہم اپنی پرفارمنسز سے اور جیت کے دنیا کو ایک میسیج دیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیم ہے ان کا جو طریقہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ان کا آپ پیسوں سے میرا مطلب کہ ایک چیز آپ لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں تو میرے خیال میں ایک جس طرح کی میں بات کر رہا ہوں سویر آپ سے پالیسی کی حوالے سے پہلے ہم اپنے دفعہ پاؤں پر کھڑے ہو جائیں جب کوئی چیز کوئی ملک کوئی سسٹم پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ دوسروں کو اگر آنکھیں بھی دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے لیکن پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نہیں آرہے کوئی ایشو نہیں ہے ان کے بغیر بھی ہمارے وہی دھگڑے سپورٹ کی وجہ سے دھونی کی وہ کیا بیلٹی ہے کیونکہ شاید کسی ایسے آسمی کو ملکتی ہے یہ ساری چیزیں جو سبھال ہی نہ سکے دھونی کی کیا کوالٹی ہے جو وہ اتنا کچھ اچیف کر کے اور اس ایج میں بھی اور یہ بھی بڑے بادے کی بات ہے کہ اس نے چھوڑا بھی وقت پر ایسا نہیں اس کو اس کو نکالنا پڑا مجھے بھائی کل میں ایک انٹریو دیکھ رہی تھی ایم ایس دھونی کا اور اس انٹریو میں ہی سیٹ کہ ان سے پوچھا گیا کیسے ہاں ہاں دیو ستے دے سکول ان کا کام کیا صرف یہ اوپری ہوتا ہے اور اندر دل اسی طرح دھڑک رہوتا ہے کیا یا کیا سو ہی سیٹ یہی اگزاکل یہی بات کہ میں نہیں سوچتا کہ انڈ ریزلٹ کیا ہوگا میں صرف اپنا پروسس سوچتا ہوں کہ میرا پروسس یہ ہے اور میں اس پروسس پہ لگا رہتا ہوں ویڈاوٹ ایون ٹھنکنگ این ویڈاوٹ ایون مارکنگ کہ میں کیا انڈ ریزلٹ ہوگا دیکھے نا کہ ابھی ویمن پریمیر لیگ ہوئی ایسی سی کے پریزنینٹ گرگری بارکلے وہاں آئے ہوئے تھے پرائیز رسٹیبیشن سیرمینی میں کھڑے ہوئے تھے وہ ویمن پریمیر لیگ سی پاکستان میں پاکستان سوپر لیگ ہو رہی ہے لیکن ہم لوگ کننس نہیں کر سکے کہ ہم ان کو یہاں لے کر آتے آئی سی سی ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے ایپیل کھیلنے جاتے ان کو گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے ان کے پاس کوئی پابندی ہے ان کے اوپر نہیں ہے ہمارے سیکیورٹی بوت ہے آپ جا نہیں سکتے آپ ہوتل سے باہر نہیں نکل سکتے آپ کو روک دیا جاتا ہے انجوائے نہیں کرتے کرکٹر نہیں کرنے دے رہے نا دھونی کی کیا آپ کے خیال میں وہ قوالٹی ہے جو ہمیں آپ کو ایتا کرکٹر نظر آتی کہ یہ کمپوزر ہے کیونکہ اس نے مشکل وقت میں بھی ہارے میں میچ بھی جتوائیں سٹمپنگ اس کی بہت اچھی ہے اپنی پرفارمنس بہت اچھی ہے میچ فنیشر بہت کمال کر رہا ہے اس نے اپنے بھی کسا نہیں چھوڑی پرفارمنس میں ہمارا جو پرائز منی ہے وہ آئی ٹھنک بارہ تیرہ کروڑ پہ ہے اس سے زیادہ پیسے تو آئی پیل میں ملنے لوگوں کو ابھی دیکھیں میچل سٹارٹ سب سے مہنگا بھی کہا میں ابھی بھی چلے ایک بات کہتا ہوں میں آئی پیل کو میچی نہیں کر رہا پاکستان سپر لیگ سے اس کا کوئی میچی نہیں آئی پیل وہ بہت آئی چلے گئے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں دو تین سال سے میں بول رہا ہوں کہ بھائی پی ایسل کے دوران اتنی لیگز ہونے لگ گئی ہیں اور ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو لیگز کروا رہے ہیں انہوں نے اسی تنی دو دو تین تین سال کے کانٹریکس کر کے ان پلئیرز کو بانڈ کر دیا ہے نمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو ایپیل دوہجاڑ چوبیس کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے بتاتے چلے کہ ایپیل دوہجاڑ چوبیس کا پہلا میچ سی ایس کے اور رویل چیلنجر بینگلور کے بیچ ہونے والا ہے لیکن میچ سے ٹھیک پہلے جہاں پر کیپٹن ٹروفی کے ساتھ پوز دیتے ہیں وہاں سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جہاں دوستو سی ایس کے کے بہت سارے فینس کو ایک بڑا جٹکہ لگا ہے بتاتے چلے کہ مہین سنگھ دھونی اب سی ایس کے کی کپٹانی نہیں کریں گے ریت راج گائے کواڑ سی ایس کے کے نئے کیپٹن گھوسٹ کیے گئے ہیں کل ملا کر مہین سنگھ دھونی کا سی ایس کے کی کپٹانی کا سفر اب پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے حالانکہ انہوں نے ایک سال پہلے بھی روین جڑے جا کو کپٹان بنایا تھا لیکن روین جڑے جا نے کچھ ٹائم کے بعد کپٹانی چھوڑ دی اس کے بعد واپس سے مہین سنگھ دھونی نے کپٹانی کی لیکن اب اوورال مہین سنگھ دھونی نے سی ایس کے کی کپٹنسی چھوڑ دی ہے اور ریت راج گائے کواڑ کو سی ایس کے کا نئے کپٹن نیفت کر دیا گیا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ کپٹن تو بہت آئے گئے لیکن دنیا میں اگر سب سے اچھے کپٹنس کی بات کرے تو مہین سنگھ دھونی ٹاپ پر ہے چاہے بات ہو انٹرنیشنل لیول کی یا پھر آئی پیل کی مہین سنگھ دھونی کی کپٹانی کی بات ہی پوری طریقے سے الگ ہے تو دوستو آئیے چلتے ہو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے مہین سنگھ دھونی کی سی ایس کے کی کپٹنسی کو چھوڑنے کو لے کر کیا کہا ہے دھونی کی کیا آپ کے خیال میں وہ کالیٹی ہے جو ہمیں آپ کو ایسا کرکٹر نظر آتی کہ یہ کمپوزر ہے کیونکہ اس نے مشکل وقت میں بھی ہارے میں میچ بھی جتوا ہے سٹمپنگ اس کی بہت اچھی ہے اپنی پرفارمنس بہت اچھی ہے میچ فنیشر بہت کمال کر رہا ہے اس نے اپنے اپنے بھی کسر نہیں چھوڑی پرفارمنس میں لیکن سب سے پہلی بات بھی ہوتی ہے ڈیسیزن جو لیتا ہے وہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے اندر ایک ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے دیکھیں یہ نیچرل لیڈر ہیں لوگ ہوتے ہیں نیچرل ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے کپتان نہیں بن سکتے ٹائم ٹو ٹائم آپ اچھے کپتان بنتے ہیں لیکن ڈیسیزن میکنگ جو آپ کرتے ہیں وہ ایک نیچرل ایک تگڑا قسم کا انسان ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے بندوں کا کام نہیں ہے وہ جو ڈیسیزن کرتا ہم نے کتنی دفعہ دیکھا فلانے پلئر کو روک کے دوسرے کو بھیج دیتا ہے اس اینڈ سے بالنگ کروانا اس کے بعد مار پڑے بھی رہی ہوتی ہے اپنے سپنس کے بعد اٹریلیزیشن مار پڑے بھی رہی ہوتی ہے کتنے طریقے سے کتنا اپنے آپ کو کول رکھتا ہے بولرز بول کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پیچھے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اس طرف گین کرو اس طرف کرو بہت سے انڈین پلئرز کی انٹرویوز میں نے سنے ہیں انہوں نے یہی بولا ہے کہ بہت سمجھ ہے اس کو جو ہے وہ کرکٹ کی یہ جتنی بھی آج آج دن تک کل تک جتنی بھی اچیومنٹ مہندر سنگھ دونی نے حاصل کی ہے انڈیا کو بہت اوپر لے گیا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے بڑے پلئرز ہیں وہ سب آئی پیل کھیلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیفرنٹ لیگز بھی کھیلتے ہیں کیونکہ جو آئی پیل میں جن لوگوں نے ٹیمز خریدی ہوئی وہ آگے پیچھے بھی لیوئے ہیں تو جب کی کوشش آگے چل کے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے سلسلہ سٹارٹ کر دی ہے کہ پلئروں کو کانٹریکٹ دے ہو سکتا وہ یہ بھی سوچیں کہ یار اور جتنے بڑے پلئرز آب ہیں ہم ان کو بھی دو دو تین سال کا کانٹریکٹ دیتے اور اچھے پیسے دیتے تو جب یہ ہونے لگیا تو پھر مجھے لگتا ہے کئی نہ کئی ہمیں پرابلم آئے گی تو میں بار بار یہ چیز بول رہا ہوں کہ بھائی اس چیز میں سوچیں کیونکہ ہم ہر وہ کام میں اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ دنیا ہم سے دس دس سال آگے ہے وہ جب چھوڑ چکی ہوتی ہے ہم وہ کام کرتے تو بھائی اس کے اوپر فوکس کرو یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے